موسیقی 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 مجھے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ پسند ہے تو یہ میں تین اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو سکرپ کر دیں تو یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اب اس کو میں ہلکا سا فرائے کروں گی تاکہ زیرے کی اچھی سی خوشبو اور فلیور آ جائے تو یہ سبز پیاز کا وائٹ والا پارٹ تھا میں نے ویسٹ نہیں کیا میں نے اس میں ڈال لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ سمپل والا پیاز بھی ڈال سکتے ہیں جو خوشک پیاز ہوتا ہے تو یہ بس ہم نے اس کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے بہت زیادہ اوورکک نہیں کرنا ہے تو اب اس میں باقی کی انگیڈنٹس ڈالتی ہوں میں سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی کٹی ہوئی لال مرچ ڈیر ٹیبل سپون اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ مرچ کی کونٹیٹی اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں یہ لیمن جوس ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون بہت چٹ پٹے اور بہت زیادہ مزے کہ یہ سموسے بنتے ہیں اور آپ کو میں چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی بتاؤں گی سموسے لانگ ٹائم کے لیے ہم سیف کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو کرسپی کس طرح سے رکھنا ہے تو یہ میں نے چکن ڈال دیا ہے 250 گرام یعنی ایک پاو کے قریب میں نے بائل چکن لے لیا ہے اس کے بعد یہ جو ہے نا سموسے میں سپیشلی آلو والے سموسے میں بہت زبط دست لگتا ہے کھٹا ہوا دھنیا 1.5 ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے دھنیا اور گرم مسالہ ہے 1 ٹی سپون اور یہ میں پاس ہے چکن پاوڈر 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بہت اچھا فلیور اور ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو اب ہم تھنڈا کر لیں گے تو یہ میں اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتی ہوں بہت چٹ پٹے اور بہت مزے کے بنتے ہیں اینڈ میں میں سالٹ اس میں ایڈ کر دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سالٹ ایڈ کر دی جگہ تو جناب چکن ہمارا ہو چکا ہے تھنڈا اور اب ہم نے اس میں میشڈ پوٹیٹرز ڈالنے ہیں گرین انین ڈالوں گے میں نے ایک کپ گرین انین کا لے لیا تھا اور یہ ایک مٹھی بھر کے پودینہ اور دھنیا چاپ کر کے اس میں ڈال دیا تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اچھا جی یہ جو ٹیکنیک میں آپ کو بتا رہی ہوں سموسے بنانے کی یہ سب سے ایزی ہے ہر کو انشاءاللہ سے بنا لے گا تو آپ نے اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے اور یہ آپ بنائیے گا ایزیلی بن جائے گا بہت ایزی ہے یہ تو یہ یہاں پہ میں نے میدہ لے لیا ہے جس کو میں نے پانی میں اچھے طریقے سے گھول لیا تھا تو اب جو ہے یہ میں نے لی ہے سموسا پٹی یہ پٹی نا تھوڑی بڑی ہوتی ہے اس کو مٹ سے آپ نے کٹ لینا ہے تو سموسا بن جائے گی اگر اسی طرح بڑی یوز کریں گے تو وہ پھر رول کے لیے ہوگی تو یہ فلنگ ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے جتنا چاہے آپ کا دل کریں جتنا پٹی جو ہے وہ برداشت کر سکے سموسا پٹی ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں بس سمپلی ہم نے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے اور مزیدار سا ہمارا سموسا بن جائے گا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بائن کرنا ہے تاکہ اس کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے تو یہاں پہ بھی میں نے اچھے طریقے سے اس کو لگا لیا ہے اور یہ اوپر بھی میں لگا لوں گی اور مزیدار سا ہمارا سموسا جناب ہے اسی طرح آپ لوگوں نے یہ سارے بنانے ہیں اور اس کو آپ لانگ ٹائم کے لیے سیف کر سکتے ہیں یہ سموسے دو منت کے لیے فریج میں پڑے رہے تھے اور وہی ٹیسٹ تھا بس آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایک دفعہ اچھی طرح کسی بھی برطن میں اس کو رکھتے ہیں سیدھے سیدھے کر کے سارے جب یہ فریز ہو جائیں تو آپ نے نکال کے اس کو شاپر میں ڈال لینا ہے سمپلی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کو فرائے کی طرح سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں تو یہ میرے بن چکے ہیں ایک پلیٹر کے لیے جتنے بھی میں نے آپ کو سروف کر کے دکھانے تھے تو یہ ہمارے بن چکے ہیں الحمدللہ زوردست سموسے اور یہ چھوٹو چھوٹی سے جو کچھ تھے یہ بھی میں نے ویسٹ نہیں ہونے دی سموسا وٹی اور میں نے اس کے بنا لیا تو جناب کوکنگ آئل لے لیا ہے میں نے اتنا کہ اس میں اچھے دیکھے سے سموسے ہو جائیں ڈیپ فرائے اور آئل ہمارا ہلکا گرم ہو چکا ہے ہم نے ہمیشہ سموسے کو میں آپ کو ایک ٹپ بتا دوں یہاں پہ کہ آپ نے اس کو لو فلیم پہ ہی کک کرنا ہے اگر ہم ہائی فلیم پہ اور آئل بہت زیادہ گرم ہوگا اور ہم اس کو کک کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے سموسے جو ہیں وہ لانگ ٹائم کے لیے کرسپی نہیں رہیں گے تو کرسپی سموسا لانگ ٹائم رکھنے کے لیے تاکہ آپ نے کسی کو سرف کیا ہے تو کافی ٹائم کے لیے وہ کرسپی رہے تو آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو کک کرنا ہے اگر آپ فریز کر رہے ہیں تو آپ نے تب بھی اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی کک کرنا ہے تاکہ اچھے دیکھے سے جو اندر سے برف ہے وہ اچھے دیکھے سے میلٹ ہو جائے فائنلی مزے دار سے اور بہت کرسپی سے ہمارے سموسے ہیں ریڈی انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان آرہا ہے ماشاءاللہ سے رمضان شریف کے لیے بہت زبردست ریسپیز میں آپ لوگوں کے لیے پلان کر رہی ہوں اور ساتھ کے ساتھ جتنی میری کوشش ہوگی کہ میں اپنا نالج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں نے تو سموسہ ٹیسٹ کی ہے بہت مزے کا ہے باہر سے فل کرسپی ہے اور اندر سے بہت مزے کا اس کا فلیور اور بہت یمی سا اس کا ٹیکسچر ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ ریسپی اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں فیملی اینڈ فرنس کے ساتھ بہت سارا شیئر کریں انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان کی بہت اچھی سی ریسپیز آئیں گی آج سموسے تھے تو اس لئے مجھے رمضان شریف ماشاءاللہ سے یاد آگیا تو چلیں جیز ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے ساتھ اللہ حافظ اور ٹیک کیئر